بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام امی اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر چوبیس ہے جس کا عنوان ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحیم اللہ اور ان کے معاشی افکار کا جائزہ تو چونکہ پچھلے سبق میں بھی ہم نے اسی عنوان سے متعلق گفتگو کی تھی تو آج کے سبق میں بھی اسی عنوان سے متعلق گفتگو کریں گے تو گویا یہ سبق حصہ دوم کہلائے گا تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے حضرت شاہ صاحب کے مختصر حالات زندگی کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور ان کے حالات میں سب سے پہلے ہم نے ان کے پیدائش کے حوالے سے گفتگو کی اور ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم نے پڑا کہ انہوں نے تعلیم و تربیت کہاں سے اور کس طریقے سے حاصل کی ایسے ہی ان کی تدریس کے حوالے سے کہ جامعہ رحیمیہ میں انہوں نے تدریس کا آغاز کیا سفر حج کے حوالے سے ہم نے تفصیلات پیش کی سفر حج میں انہوں نے کن کن علامات سے ملقات کی اور پھر ان کی وفات کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا اور ایسے ہی ان کی دینی ملی اور اصلاحی خدمات کا مختصر ہم نے جائزہ لیا کہ قرآن مجید کا ترجمہ انہوں نے کیا فارسی زبان میں یہ ایک بہت بڑی خدمت تھی ان کی ایسے ہی علم تفسیر کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی کہ علم تفسیر میں ان کی کیا کیا خدمات تھی ایسے ہی علم حدیث کے حوالے سے ہم نے تفسرہ کیا کہ علم حدیث میں انہوں نے کون کون سی خدمات سر انجام دی تھی اور بھی ان کے علاوہ ان کی بہت سی خدماتیں جو کہ ہم نے ذکر نہیں کی تھی اختصار کے پیش نظر تو آج کی سبق میں انشاءاللہ ہم حضرت شاہ ولیاللہ رحیم اللہ کے معاشی افکار پر گفتگو کریں گے اور ان کے معاشی افکار کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے تو چلیے حضرت شاہ ولیاللہ رحیم اللہ کی معاشی افکار میں سے ایک فکر ان کی عوام کی فلا کی ذمہ داری ہے کہ معاشی فلا معاشی کامیابی کی ذمہ داری کس کی ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک معاشی فلا معاشی کامیابی کی ذمہ داری حکومت کی ہے ان کے نزدیک حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے اقدامات کرے جس سے عام انسان کی فلا ہو سکے عام انسان کو روزگار کے مواقع مل سکے اور وہ اپنی روزی کما سکے جس کی وجہ سے اپنی معاشی حالت کو بہتر کر سکے تو یہ ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے کہ وہ روزگار فراہم کرے جس کی وجہ سے عوام خوشحال ہو جائے ایسے ہی دوسرا ایک ان کا نکتہ یا ان کی ایک فرد کہلیں وہ یہ ہے کہ نجائز ذرائع آمدنی پر پابندی لگانا یعنی انہوں نے حکومت کا یہ فرض بیان کیا ہے اور حکومت کی ذمہ داری لگائی ہے کہ ملک میں جتنے بھی نجائز آمدنی کے ذرائع چل چکے ہیں یا لوگ ان کو فولو کر رہے ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں تو ان کی روک تھام کی جائے یہ حکومت کا فرض بنتا ہے اور حکومت کا فرض ہے کہ ایسے ذرائع کی سختی سے ان پر پابندی لگائی جائے اور نجائز ذرائع آمدنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں سود ہے جوہ ہے زخیراندوزی ہے اور نجائز منافع خوری ہے رشوت ہے اس طرح کے جتنے بھی چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری نجائز ذرائع آمدنی میں آتی ہیں تو حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان پر جو ہے پابندی لگائے ایسے ہی ان کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ سرمایہ اور محنت کی عادلہ نہ تقسیم ہونی چاہیے یعنی جس کے پاس سرمایہ ہے وہ سرمایہ کو استعمال ملائے جس کے پاس محنت ہے وہ اپنی محنت کو استعمال ملائے تو ان کی عادلہ نہ تقسیم ہو برابر ہو ایسے نہیں کہ سرمایہ والا زیادہ سرمایہ استعمال کرے محنت کرنے والا محنت نہ کرے یا محنت کرنے والا بہت زیادہ محنت کرے اور جس کے پاس سرمایہ ہے وہ سرمایہ استعمال نہ کرے ہاں بلکہ سرمایہ والا سرمایہ استعمال کرے محنت کرنے والا محنت کرے اور دونوں میں جو ہے آپس میں عدل قائم رہے برابری قائم رہے مساویانہ طریقے سے دونوں پر عمل کیا جاتا رہے جو آدمی تجارت کر رہا ہے وہ تجارت کرے جو نئی چیزیں بنا رہا ہے وہ نئی چیزیں بنائے اجازات کرے اور اب ان دونوں کے درمیان میں ایک تعلق اور ایک تعاون کی کیفیت ہونی چاہیے اب جو ایجادات کر رہا ہے نئی چیزیں بنا رہا ہے تو وہ تو بنایا جا رہا ہے لیکن دوسرا تعاون نہیں کر رہا جو تجارت کر رہا ہے وہ ان چیزوں کو فروخت نہیں کر رہا تو پھر بھی کام نہیں چلے گا پھر بھی یہ جو معیشت کا پیہ ہے یہ نہیں چلے گا ایسی تجارت کرنے والا چیزیں بیچ رہا ہے لیکن جس کی فیکٹری ہے جس کی کمپنی ہے جو نئی چیزیں ایجاد کر رہا ہے وہ ایجاد ہی کرنا بند کر دے وہ نئی چیزیں بنانا ہی بند کر دے تو پھر وہ بیچے گا کیا تیجارت کرنے ہو تو ان دونوں کے درمیان میں سرمایہ اور محنت کے درمیان میں عادلیانہ تقسیم ہونی چاہیے ایسے ہی شاہ ولیلہ رحم اللہ کے نزدیک حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو محنت پر اوبارے لوگوں میں عوام میں محنت کا جو جذبہ ہے اس کو فروغ دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے عوام کو روشنات کرائے تاکہ عوام جو ہے وہ محنت کرنے کے لئے تیار ہو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے القاسب و حبیب اللہ حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے تو اب حلال روزی کے حوالے سے لوگوں کو اس بات پر اوبارا جائے کہ محنت کر کے جو کمائی جاتی ہے روزی وہ حلال ہوتی ہے تو محنت کرنے پر حکومت جو ہے وہ عوام الناس کو اوبارے یہ حضرت شاولیلہ رحمہ اللہ نے حکومت کو ایک مشورہ دیا ہے ایسے ہی حضرت شاولیلہ رحمہ اللہ نے یہ بھی بات کہی کہ بیت المال کا نجائز استعمال نہ کیا جائے ایسے ہی حضرت شاولیلہ رحمہ اللہ نے بیت المال کے نجائز استعمال پر پابندی لگائی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کے جو اہل افراد ہیں وہ بیت المال پر اپنے نزد جمعی رکھیں گے اور بیت المال کا استعمال نجائز طریقے سے کریں گے تو پھر وہ محنت اور کوشش نہیں کریں گے اور سست اور کاہل ہو جائیں گے ان کو پتا ہے کہ جی مال و دولت انہیں مل رہا ہے ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور بیت المال ان کی تمام ضروریات پوری کر رہا ہے تو پھر وہ کام نہیں کریں گے تو اس لیے بیت المال ان کو ایک معقول آمدنی تو دے سکتا ہے لیکن ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنا اور بیت المال سے نجائز رقم بٹورنا یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے تو اس لئے بیت المال پر ہی نظریں نہیں رکھنی چاہیے بلکہ محنت خود کرنی چاہیے ایسی ہی حضرت شعب علیہ الرحیم کی یہ بات مجھے بھی بہت پسند آئی کہ معاشی بگاڑ کا اخلاق سے تعلق کہ اگر کسی انسان کی معیشت بگڑ جائے اس کی معیشت خراب ہو جائے تو اس کی اخلاقیات لازمی طور پر خراب ہو جاتی ہے یہی بات حضرت شعب علیہ الرحیم نے فرمائی ہے کہ انسانیت کے اجتماعی اخلاق اس وقت تو بالکل ختم ہو جاتے ہیں جب ان کو جبرن اقتصادی تنگی پر مجبور کیا جائے یعنی کسی کی معاش پوری نہیں ہو رہی دو وقت کی روٹی اس کو میسر نہیں ہے تو اب وہ دو وقت کی روٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ قاد الفقر و یکونہ کفرن وہ بھی اسی بات کی طرف بشارہ کرتی ہے کہ جب انسان کی معاشیات خراب ہو جائیں تو پھر وہ بڑا سے بڑا جرم جو کہ ایمان کا چھوڑ دینا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دینا ہے وہ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے یعنی کفر بھی اختیار کر لیتا ہے نعوذ باللہ تو اس لئے معاشیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کا اخلاقیات کے ساتھ بہت گہرہ تعلق ہے کہ اگر معاشیت خراب ہوئی تو اخلاقیات خود بخود خراب ہو جائیں گے ایسی حضرت شاہ ولیلہ رحمہ اللہ نے جو خوش آمدی درباری ٹولہ ہے اس کی بھی مضمت کی ہے اور بطلہ ہے کہ یہ ایسا ٹولہ جو نجائز تعریفیں کرتا ہے بادشاہ کی اور ایسی تعریفیں ایسی خوش آمد کرتا ہے جسے بادشاہ خوش ہو کر ان کو نوازتا ہے ان کو بہت سا مال و دولت دے دیتا ہے انام و اکرام دے دیتا ہے تو ایسے افراد جو ہیں یہ معیشت پر بیت المال پر بوجھ ہوتے ہیں جب ایسے لوگ بوجھ ہوتے ہیں تو معیشت پر بلا وجہ کا ایک بوجھ پڑ رہا ہوتا ہے تو بادشاہ کو حکمران کو چاہیے کہ ایسے درباری ٹولے سے ایسے خوش آمدیوں سے بچا رہے اور اپنے دربار کو ایسے لوگوں سے صاف کرے اور یہ پہشنا رکھے کہ کون خوش آمد ہے اور کون حقیقے تعریف کر رہے چونکہ یہ خوش آمدی خود تو کچھ کام کرتے نہیں ہے بس بادشاہ کی جھوٹی موٹی تعریفیں کی سچی کی جھوٹی کی اور بادشاہ سے انعام لیا اور چلتے بنے حالانکہ حقیقے سے اس کا کوئی تعلق نہیں اب یہ معیشت پر تو بوجھ بن گیا نا بادشاہ نے اس کو عطا کیا تو کہاں سے کیا اپنی جیب سے تو نہیں کیا بیت المال سے کیا تو ایسے لوگ بیت المال پر بوجھ ہوتے ہیں لہٰذا دربار کو ایسے لوگوں سے پاک صاف کیا جانا چاہیے ایسے ہی عزیز شاہ ولیلہ رحمہ اللہ نے حکمرانوں کی عائش پرستی پر بھی پابندی لگائی ہے اور پابندی بلا وجہ نہیں لگائی بلکہ بتلائے ہے وجہ سمجھائی ہے کہ جو حکمران عائش و آیاشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اپنی عائش و شرط کے لیے وہ بہت سا روپیہ خرچ کر دیتے ہیں اب ظاہی اتنا روپیہ انہیں نے خرچ کیا تو یہ کہاں سے آیا ہے عوام کے ٹیکس سے آتا ہے اور اگر عوام کا ٹیکس سے بھی پورا نہ ہو تو پھر مزید عوام پر ٹیکس لگا دیا جاتے ہیں جس کی وجہ سے عوام ٹیکس کے بوجھ دلے دب کے رہ جاتے ہیں اور حکمران اپنی عائشیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں ان کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی تو جس کی وجہ سے معیشت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے عوام ٹیکسوں کے بوجھ دلے دبتی چلی جاتی ہے لیکن حکمران اپنی عائش و عشرت میں مشغول ہوتے ہیں تو اس لیے انہوں نے حکمرانہ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں جتنی مضبوط ان کی معیشت ہے اتنا خرچ کریں اس سے زیادہ خرچیں نہ کریں اپنی عائشیوں میں مصروف نہ رہیں عوام کا بھی قیال کریں تو حکمرانوں کی عائش و عشرت پر انہوں نے سخت مضمت کی ہے ایسے ہی حضرت شعب علی اللہ رحیم اللہ نے معیشت کی بربادی کی جو وجوہات ہیں جو موجبات ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا ہے اور بتلہ ہے کہ معیشت اس وقت برباد ہوتی ہے جب لوگ زیورات میں اچھے اچھے ملبوسات میں اچھے اچھے مکانات میں اور عورتوں کے حسن و زبائش میں مبتلا ہو جائیں اور اپنی ضروریات اور اپنی حجات سے بڑھ کر اپنی عائش و عشرت میں مبتلا ہو جائیں اپنی عیاشی والی زندگی میں مبتلا ہو جائیں عیاشی والی زندگی کی فکر کریں اپنی جو ضروریات ہیں حجات ہیں ان کی ہی صرف فکر نہ ہو بلکہ عائش کی زندگی کی فکر کرنے لگیں تو اس وقت معیشت برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ضروریات تو پوری ہو جاتی ہیں حاجات تو پوری ہو جاتی ہیں لیکن عیاشیہ جو ہیں یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی ان کے لیے جتنا مرضی روپیہ پیسہ آ جائے لیکن عیاشیہ یہ پوری نہیں ہو سکتی تو اس وقت معیشت برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے جب لوگ عیاشیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو یہ حضرت شعب اللہ رحمہ اللہ کی ایک رائے ہے ان کا ایک نظریہ ہے ایسی عزیز شاہ ولیلہ رحیم اللہ نے زراعت کی اہمیت بیان کی ہے اور زراعت کی اہمیت کیوں بیان کرتے ہیں انہوں نے بتلایا ہے کہ اگر لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ سنت و حرفت میں فیکٹریوں اور کمپنیوں میں لگ جائے اور سیاسیات میں مصروف ہو جائے زراعت کی طرف مویشیوں کی حفاظت کی طرف اور دوسرے جو امور ہیں گاؤں دیہات کے ان کی طرف توجہ نہ دی جائے تو پھر معیشت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ معیشت کا بہت بڑا حصہ جانوروں مویشیوں اور زراعت پر مشتمل ہوتا ہے جو معیشت ہے وہ ان پر کھڑی ہوتی ہے یہ معیشت کے یہ اہم پیلر ہوتے ہیں زراعت اور مویشی لہٰذا اکثر لوگ سنت و حرفت کی طرف نہ جائیں بلکہ اکثر لوگ زراعت اور مویشیوں کے پالنے اور ان کے حفاظت کے جو ذمہ دار ٹھہریں تو پھر معیشت کامیاب رہتی ہے ایسا نہیں کہ سارے ان کاموں کو چھوڑ کر سنت و حرفت میں لگ جائیں پھر معیشت کامیاب نہیں ہو سکتی ترقی نہیں پا سکتی ایسا ہی عزت شاہ ولیلہ الرحیم اللہ نے حرمت سود کا بھی تذکیرہ کیا ہے اور بتلایا ہے کہ سود میں سب سے بری چیز یہ ہے کہ یہ اس قدر بڑھتا چلا جاتا ہے کہ اصل لکم بھی اتنی نہیں ہوتی اور جو دیندار ہوتا ہے وہ ادا نہیں کر پاتا چکے یہ تو بڑھتا جاتا ہے تو اسی وجہ سے جو مسلم معاشرہ ہے اس میں سود کی ممانعت ہے ہاں مسلم معاشرہ میں کرز حسنہ کی ترغیب دی گئی ہے کہ اگر کسی کو ضرورت ہے تو کرز حسنہ کے ذریعے اس کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے تاکہ نیکی بھی مل جائے اور سود چکے تمام برائیوں کی جڑ ہے اس لیے اسلام نے اس جڑ کو ہی ختم کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ معاشرہ اور معیشت جو ہے وہ بگاڑ کی شکل اختیار نہ کر جائے تو بگاڑ سے معیشت کو بچانے کے لیے اسلام نے سود کی حرمت بیان کی ہے حضرت شاہ علی اللہ رحیم اللہ نے یہ بھی معیشت کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے حضرت شاہ علی اللہ رحیم اللہ کے معاشی افکار کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے معاشی افکار میں ہم نے عوام کی فلاکی ذمہ داری انہوں نے حکومت کو ٹھہرایا ناجائز رائع آمنی پر پابندی کے لیے حکومت کو مشورہ دیا کہ ایسے امور پر وہ پابندی لگائیں اور سرمایہ اور محنت کی عادلہ نہ تقسیم ہے کہ جو تجارت کر رہے ہیں وہ سنت و حرفت والی لوگوں کے ساتھ تعاون کریں سنت و حرفت والے جو ہیں وہ تاجروں کے ساتھ تعاون کریں یعنی عادلہ نہ تقسیم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون والی رویہ ہو عوام محنت کی عادل ڈالی جائے یہ حکومت کی ذمہ داری اٹھرائی ہے حضرت شاہ صاحب نے اور ایسے ہی بیت المال کے ناجائز استعمال سے حکمرانوں کو منع کیا ہے معاشی بگاڑ کا اخلاق سے تعلق گہرہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب معاشی بگاڑ آتا ہے تو پھر اخلاقی بگاڑ تو لازمی جیز ہے خوش آمدی کی مضمت کی ہے کہ بادشاہوں کو ایسے لوگوں کے خیال رکھنا چاہیے اور ان سے دربار کو صاف رکھنا چاہیے حکمرانوں کی عائش پرستی سے منع کیا ہے معیشت کی بربادی کے جو موجبات ہیں اسباب ہیں ان پر گفتگو کی ہے زراعت کے اہمیت اور حرمت سود وغیرہ کے حوالے سے آج کے سبق میں ہم نے تذکرہ کیا ہے تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی سوال کا ذیہ شاہ وللہ رحیم اللہ کے معاشی افکار بیان کریں تو یہ سوال اب ہمارا مکمل ہو گیا ایسے ہی حضرت شاہ وللہ رحیم اللہ کا تعریف بحیثیت معیشت دان کروائیے تو یہ سوال بھی ہمارا پچھلے سبق اور آج کے سبق کو ملا کر پورا ہو گیا ہے تو اگلے سبق سبق نمبر پچیس میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے اور سرمایہ دارانہ نظام اور اسلام تو سرمایہ دارانہ نظام کا تعریف پڑھیں گے اور اسلام سے اس کا تقابل دیکھیں گے اس کی خصوصیات وغیرہ پر تفصیلی گفتگو کریں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیہ نصیب فرمائے